السلام علیکم اسیل مرگوں کے ہمارے دوبارہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کے ہمارے سٹائک بہت زیادہ آرہی ہیں بھائی کے پاس ہیں مرگیں انہوں نے سیل کرنے کافی زیادہ مرگیں ہیں تو کچھ یہ بھی پھر رہے ہیں کچھ چوزے نکلے ہیں جو بریڈ نکلے ہیں وہ باہر آزاد ہیں یہ وہ مرگیں ہیں جو آپس میں لڑنا شروع کر دی یا جن سے یہ بریڈ لے رہے ہیں جس طرح آپ جی دیکھیں اس کے ساتھ فی میل پھر رہی ہے تو ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون سی نسل ہے اور کیا کیا ان کی ایج ہے السلام علیکم کیا ہے بھائی یہ آپ نے شوکیے دور پر رکھے ہیں یا بیجی نکلے رکھے ہیں میں نے دوہزار آٹھ سے شروع کیا تھا اور میرے پاس مجھے ایسی شوک لگا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دو سے میں نے گفت لے لیا ٹھیک ٹھیک اور اللہ کی بس کوئی دین ایسی تھی کہ دونوں میل اور فی میل نکلا ہے ٹھیک ہے پیر نکلا ہے دونوں پیر تھے ٹھیک ہے پھر اس سے میری بریڈ شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ موٹلٹی بھی پہلے بہت ہوتی تھی کیونکہ پتہ نہیں تھا کب کون سی مڈیسن استعمال گیا اسی طرح ہے آج دن تک میں نے ان کو کبھی انڈی کوئی ویکسین نہیں کی ٹھیک ہے ویکسین اس وجہ سے نہیں کی یہاں پہ شاٹیج بن جاتی ہے ویکسین کی بلکل اسی طرح جب نہیں ملتی تو پھر تو انہوں کی موٹلٹی پکی ہے اسی طرح ہے میں جب ان کو آتا ہے گرمیوں کا سیزن تو ان کو ملتا ہے ٹیلو فرسن پاودر بلکل اسی طرح ہے وہ دے دیتا ہوں گرمیوں کے لیے گرمیوں کے لیے گرمی دور کرنے کے لیے سردیاں آتی ہیں تو ان میں نزلہ زکام مجھے تقریباً دو سال پہلے یہاں پہ اتنی زیادہ لیے نزلہ زکام وائبرامائسین ہے ٹیرامائسین ہے اور فلیجل ساتھ آپ سیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وائبرامائسین سے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہے اسی طرح ہے تو ابھی میرے پاس ادھر چوزے ہیں یہ سامنی ہیں چار ٹھیک ہے تقریباً پانچ دن پہلے یہ بہت سخت بیمار تھے ٹھیک ہے یہ نزلہ زکام نزلہ زکام ٹھیک ہے پھر میں نے ان کو پنجھرے میں بند کیا ٹھیک ہے پھر ان کو مکمل ٹریٹمنٹ کی ٹھیک ہے میں اس طرح کرتا تھا کہ ایک جو کیپسولہ وہ دو چوزوں پر تقسیم کر کے ان کا پاورڈر ان کے موہ میں ڈالتا تھا ڈریکٹ پاورڈر ڈریکٹ پاورڈر کیونکہ کیپسول بڑے جلدی حضم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے نہیں کر سکتے پھر پانچ دن بعد الحمدللہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو اب یہ کھلے جو بھی یہاں پر پانی وغیرہ گرہ ہوتا ہے خود پی لیتے ہیں نہیں پانی اس طرح نہیں گرہ ہوتا پانی خود ڈالتا ہوتا نہیں یہ چوزے چوزے پھر رہے ہیں ان کی بات اب بھی تو یہ بلکل یہ جو بند ان کو دانہ بنیلا دا ڈالتے ہیں یہ اپنی مدل سے کیونکہ سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہی گھاس میں بلکل اسی طرح ان کو دانہ شانہ نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمارے پاس الحمدلللہ گندم ٹھیک ہے وہ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے باقی تو جو کھلے پھیر ہیں وہ چکتے ہی رہتے ہیں وہ جو بند ہیں ان کی خوراہ کیا رکھی ہوئی ہے ان کی ہمارے پاس مکئی ہے اپنی دلیہ نکالنا ہوتا ہے آپ نکال لیتے ہیں آپ پتہ ہے آپ کے مرک کس سائز چاہیے ٹھیک ہے تو فیڈ ہم نے کبھی استعمال نہیں چوزوں کو بھی نہیں کی بلکل شروع سے شروع سے چوزوں کو کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گوبر ہوتا ہے گوبر میں ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے چوزے جتنے جلدی کیڑوں مکوڑوں پہ نہیں پہلے دن کا چیز تو کیڑے مکوڑا نہیں کھا سکتا یار ان کو ہم ڈالتے ہیں باجرا بغیرہ باقی کوئی فیڈ وغیرہ فیڈ اگر استعمال کرو گے نا میں سمجھتا ہوں گیار وہ اینڈ تک فیڈ کا اثر رہتا ہے اس مرگ کو سانس چاڑ جاتا ہے اب مجھے ایک دن بھی مرگ کوئی بھی لڑتا تو میں اس کو اتنا دور کر دیتا ہوں کہ پھر وہ دوبارہ ان میں سے نہیں لڑے تو اب یہ جو ہے اس کا میرے پاس میرے میاوالی سے دو بند آئی تھے یہ جو میں آتا ہے میرے بند اور اس کے بہت اچھے جو لیکن مجھے تو ان کا شوک نہیں لڑانے کا حسیلو کا شوک ہوتا ہے حسیل 3 تکری کی ایک لوگ رکھتے ہیں اپنے شوک کیلئے جو بیچ لڑاتے ہیں پہلی بات دوسری کوئی لڑانے کیلئے رکھتا ہے آپ اس لئے سیل کر رہے کہ آپ کے پاس پرند زیادہ ہو گئے میں اسی طرح وہ چھوٹے چوزے پھر ہیں جب بڑے اسی طرح ہو جائیں گے تو چوزے سیل نہیں کرتا چوزے سیل نہیں ٹھیک ہے اور جب پرندہ فیمیل وہ بھی جب تقریباً صحیح اڈلٹ ہو جائے تب سیل کرتا ہوں پہلے نہیں ٹھیک جو چوزے ہوتے ہیں پھر وہ اچھے نہیں نکلتے باز اگر آپ کسی کو دو گے تو وہ بھولے گا پھر اسے نہیں بلکل اسی طرح بڑے مرگی پتہ بھی چل جاتا ہے چوزوں میں کیا چیز کریں میں آپ بتاتا ہوں چوزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ میری فی میل ہے اس کے ساتھ میرا ایک ہی میل لگے ہو ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کرو گے کہ آپ کے پانچ باہر میل پھر رہے ہیں ٹھیک آپ تین فی میل وہ پانچ اس کو کریں گی بلکل بلکل نہیں نکلے گی اسی طرح میرا ایک میل ہے یہ اب ہم نے چھوٹا سب ایسے چھوٹ دیا کہ بلکل 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 استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ان کا مارچ میں پھر بلکل آپ کو کوئی انداز ہے کہ آپ کی ایک مرگی کتنے اندے دیتی میری چھ سات چھ سات چھ سات کوئی مرگی بھی ہے آپ کے پاس بڑی فی میل ہیں سیل کے لیے نہیں میرے پاس فی میل ہیں میرے پاس یہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ والی آج ٹھیک ہے یہ ابھی اندے دے رہی ہے ٹھیک ہے جب اندے سٹاب کر دے گی ٹھیک ہے پھر اس کو سیل کر دیں ٹھیک ہے ابھی آپ اس کے اندے رکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں نہیں ابھی اس کے رکھ رہا ہوں اس کی برید نکلوانی اس کی برید نکلوانی اگر سیل ہو گئی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو کسی اور کے ساتھ کراس کراس ٹھیک ہے آپ یہ بتا دیں کون کون سی نسل کے پرند اس ٹھیک میرے پاس بکھر نسل جو پیلے مرگ شمار ہوتے ہیں بکھر پیلے مرگ شمار اس میں سے یہ بوسکا آگیا اس کی دو میائی چھوٹی یا پنجرے کے خراب ہوگی لڑائی کی وجہ سے جب باہر سے مرگ آتا تو اس وجہ سے پھر اس کو شف دیا پہلے وہ در تھا اچھے پہلے سائی پہ تھا جو چھوٹے چوزے وغیرہ پھر جو نئی بریڈ پھر میں آپ کو دکھاؤ گا پہلے در تھا باہر سے جو پرند آتے اس کے ساتھ لڑتے تھے پنجرے میں رہ رہ لڑنے کے وئے اس کی دم خراب ہو گی یہ بکھر نسل کا بوس کا مرگ ہے اس کی عمر تقریباً کتنی ہوگی یہ تو ابھی تقریباً سال کا ہوگیا یہ آپ کے گھر کی بریڈ ہے بریڈ میرے پاس ساری گھر میں کسی دوست کوئی گفت نہیں لیا کہ میں بریڈ کرو نہ کسی دوست کو بریڈ مرگ دیا کہ آپ کرو کیون وہ نسل آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں پھر اگر آپ کا ان سے کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہی آپ سے لڑانے کے لئے لگا جو آپ پاس بریڈ جو لڑاؤ تو لڑ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پنجروں میں بند ہے تو لڑنا نہیں آتا اس طرح یہ ہے مر جائیں گے لیکن ہمیں بھاگنے والا حصول نہیں ہے جس نے بھی لینا ہو میں کہ اپنا ایک مرگ لے کر آئے اس کو چیک کریں اس پر چیز ملے گی وہ پنڈی اسلام آباد گنا یا مختلف شہروں کے اندر ہو کہ میاں والی نسل ہے میں خود ویڈیو بنا رہا رہا ہوں میاں والی نسل کی نہیں ہوتی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پر آپ کو میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ سو میں سے دس پر اگر آپ کو کوئی مرگ جائے تو مل جائے وہ اس لیے کہتے ہیں جو ایک دو بند اٹھا کر پھر رہا ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں منڈی مرگوں کو وزیڈ کراتے ہیں کیونکہ انہوں نے مرگوں لڑانے ہوتے ہیں جب مرگ رش میں جاتا ہے تو وہ تھوڑ سا اور اس کا confidence اوپر بڑھ جاتا ہے رش میں پھر رہا ہوں بلکل اس طرح ہوتا ہے وہاں پہ بیچنے کے لیے اسی طرح پٹھے لے جاتے ہیں ٹھیک یہ جو ابھی ایک وہ میرے پاس کھڑا ہے تقریباً پانچ دن پہلے بندے آئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ چار مرگ ہیں ایک وہ والے یہ والا ایک ایک والا یہ سات سات آزار پہ آپ دے دو ٹھیک میں نے کو فائنل بول پندرہ آزار سے ایک کم نہیں ہو گا میں نے بولا چار میں سے جس آپ دے لے اب کیونکہ اس کی اور اس کی تقریباً برابر ہے چھوٹے ہیں وہ مرگ تو مجھے بہت پسند نہ رہے اس کی بری بہت اچھی ہے اس مرگ ساتھ کتنے چوز ہیں اس کے پانچ تھے پانی کی بھائی ہوئی تھی میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے میرے ساتھ دو دفعی ہوئی جلواتے تو مطلب اسیل ہی ہوگا کراس کے نہیں ہوگا مجھے اتنا جگین ہے اگر کوئی ان میں سے نکل جاتا ہے کوئی پتھا تو اس کا اتنا ہوگا کہ وہ سارا اسیل ہی ہوگا گولڈن نہیں ہوگا کراس میں نہیں ہوتا کیونکہ گولڈن رکھ اچھا بہت قریب سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا جن بھائی کو پورا مرگا دیکھ نو ان میں سے کوئی پسند آجائے کیل وغیر آپ یہاں سے دیکھ لیں کوئی پسند آجائے ویڈیو ڈیٹیل سے سینڈ دیں اس میں آپ کو پرندہ ہاتھ میں چیک کروائیں گے جوٹ دکھائیں نوک نلی دکھائیں گے آنکھ دکھائیں گے یہاں سے ہم آج میں مرگا پکڑ نہیں دکھا سکتے ایک مرگا یہ مرگا مرگا مجھے بسند آیا اصل انہوں نے پرندے وغیرہ جنور وغیرہ زیادہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس یہاں پر کھلی جگہ ہے ہم لوگ انہیں شہر میں رکھی ہوتے ہیں پھر چھت پر رکھی ہوتے ہیں چھت کے ام پر صفائی کرنا مٹی ڈالنا بیچ میں خودوں کی صفائی کرنا پھر ان کو آرے ایک ایک پرندے کو باہر نکال دھوپ کے لئے یا جال بنانا وہ بہت زیادہ محنت مشکت والا کام ہے یہ جو انہوں اور ویلوگ بنایا جو انہوں نے بکری 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 کالونی بکری بنی بکری اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جاگا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ سکتے جن کی پتھی پھر رہی وہ ایک میل جا رہا وہ میل بہت پیار ہے یہ مرگی میرے سے ڈار ہی مرگی یہ مرگی نہیں کرتا یہ پتھ نہیں آپ کو خود سمجھ نہیں آگے یہ درمیان میں لڑھ پڑھ آس 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 نیک ساتم میں ہے یہ لڑنے والی شرارت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ساری می۔んوالی اور بکھر کراس ہے ٹھیک ہے اور وہ جو اپس میں کراس ہے اور پیور می کو اور پیور بکھر کی پھیر رہی ہیں پیور می کو اور پیور بکھر organization ٹھیک ہے اب م lieس پیور کراس کر رہا ہوں選em یہ بپیوریگ باریگ ہی ہے یہ بہراہ بکھر ہوٹا یہ یہ چوزئے بکرہ ہیں یہ بی جمعھ زیادہ کر لیتے ہیں ماشا اللہ کیوں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مادی یہ والی مادی کون سے نسل کی ہے یہ دونوں یہ جو نظر آرہی ہیں ہیں یہ ان کو باجری نسل کی بولتے ہیں وہ کھڑی ہے یہ ساری بکھر نسل ہے یہ جو بلیک نظر آرہی ہیں ان میں بھی چار پانچ ہیں لیکن زیادہ اب ان کو میکراس کر رہا ہوں تو ابھی لہسانی وغیرہ کی بریڈ لے رہے ہیں یا نہیں لہسانی کے ابھی نہیں ٹھیک ہے لہسانی کی کیوں لسانی کیوں کہ یہاں پہ میں کام کرتا ہوں سیل کا ابھی جب مرگیں بڑے ہو جاتے ہیں ہم کو سیل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح پھر لسانی جو ہے نا یہاں پر نہیں یہاں پر زیادہ یہ کراس جال رہے ہیں پیلی نسل کے ٹھیک ہے میرے خیال میں ادھر والی پارٹی ادھر تو نہیں آگی نہیں نہیں یہ ویسے اب دانے کے ٹائم لڑتے ہیں ویسے بھی لڑتے ہیں ادھر وہ اس ٹائم کی مرگیاں لڑ رہی ہیں تو یہ بھی انہوں نے سائیڈ پہ کی ہے دانے کے ٹائم ایسے بھی یہ بھی مرگیں رکھے ہیں اگر آپ کو کٹھا ڈالتے ہیں وہ لڑی پڑھتے ہیں گولنمیسری بھی لڑتے ہیں لیکن وہ جلدی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ابھی تک یہ چوزے کیوں نہیں آرہے دانہ کھانے کے لیے چوزے چوزے ادھر کھائیں گے چوزوں کے ساتھ پر لائد ہے ہچوزوں کوئر ادھر ہے وہ ادھر نہیں کھاتے وہ کھا کر دیں یہاں پر ایک شاور والا سسٹم بھی ہے پانی کا کھیت باڑی کا اس کے لیے پر بھی ایک ویلوگ بناؤں گا ادھر اس کا لینگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بس یہی اتنا کچھ دانہ ڈالتے ہیں یا اور بھی ڈالنا ہے ابھی تک ٹھیک ہے باقی یہ ان سے زمینوں سے ہی یہ پانی دیکھ لیں یہی سے پھیریں کوئی ان کو دوائی والا پانی نہیں ڈالتے ہیں اصل تو میں کہتا ہوں یہی چیز ہے لڑانے کے لیے بھی اگر رکھنا ہے یا کسی نے لینا ہے تو یہ یہ رکھیں یا یہ اس طرح کے لڑائیں نہ ان کو فیڈ لگی ہوئی ہے نہ ان کو کچھ کچھ بھی نہیں یہ جو پیور دیسی ہوتے ہیں ان کا دیسی فیڈ ہوتی ہے ان سے طاقت ہوتی ہے اسی طرح یہ سانس بھی نہیں بھولتا یہ ہے ہمارے سپرنیل سے یہ میں ایک اور ویلوگ بن رہا ہے اس کے اندر میں اس کو مینچن کروں گا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں